ایتھوں اللہ دی کزمے میں بزا دے خود گیاں پیچھوں چوکے نا کرتا لاک مگروننگا کر کے تے لاک رگڑ دے نتھلے میں کہاں کاندھ کاری ہو گئی ہے اے باس لاک دے رگڑے باج باج کاری ہو گئی پھر زنانیہ دے بندے زنانیہ بندے کرتا چکے ہیں بھئی آنو جارے ہیں میں ہے آفرین ہے بھئی کیسا ہے اوچ شریف پھر میں سیمن گیا سیمن اور اتھے میں بیکیا ہے دروازے بالی تو اندر میں آتی چاہتی تے ایک لٹ دے اتھے پنگڑا پاندھیں جو میں اس ہیل کو کڑا نہیں کھلوں دا اتھے کھلاؤ کے تیرے عشق نچایا کر کے تھئیہ تھئیہ کہہ نہیں یہ پاکستان جمران ناوید ہور کھو ناوی اصلا پوجہ واسطے پوجہ لیگ کوئی لا منی ہے اطاعت واسطے کوئی محمد مصطفیٰ نو منی ہے یعنی یہ ٹولی آئی در جا رہی ہے در جا رہی ہے کھجر قراب ہو گئے کتھے گیا جی میلے گیا جی اور سی کہہ ساں ارس 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 دا مانا شادی ارس ارس مانا شادی شادی کدھی جڑا قبرج لمحہ پہ آیا ہے یہ تے جوندے جاگ دے روندے پھر دے نے تے جڑا قبرج لمحہ پہ آیا ہے میں کہی تھے کہ ابھی جیدی بزرگ دی شادی ہے منویں نار لے جاؤ تے وہ بزرگ دے کول میں ہی ملنا چاہنا تے میں اپنی طرف ہوں سے بڑڑی ان کوئی توفہ دے نا جیدی شادی ہونی ہوتے نار حالانکہ اعتراض کو کر سکتا ہے کیوں کوئی شادی جو ہے تے میں توفہ دے آگا کوئی بہتری سور دے آگا بڑڑی بائی لیکن جدا عرصے عرصان نے شادی نے شادی ہے بڑڑے دی انہیں نکلنا ہے قبرچوں انہیں قبرچوں نکلنا ہے بڑڑی ہونا ہے ادھر ادھر ہونا ہے بڑڑا دووے جنہیں انہیں بیٹھے تھے نکاہ کھانکڑا ہونا ہے شادی جو ہے اے کتھوں دین لے آئی کوئی دس ہے اے میرے مسئلک دے ابجیکشن لہ سواد تے پھرے اے کتاب اللہ اور اے محمد مصطفیٰ دی حدیث سنو دے رسول اللہ بلا تاخیر خطاب ہوا سے دعوت دیاں گا ترجمانی وصلہ کے اہلِ حدیث میرے علاقے دی پہنچان بزرگا حلم دین سرمایہ اہلِ حدیث حضرت مولانا عبداللہ نسان صاحب نوک تشریف دیاں اور اپنی قیمتی نسیق ناندنال فنوس الفراد فرمان محترم جناب عبداللہ نسان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ورسلی علی رسول ہل کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما توحب وطرزا اما بعدو فاعوذ باللہ اسمی العلیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالن انہو لا الہ الا اللہ خالقِ ارض و سمادی حمد و تعریف اور رسولِ موظم سید الاولین والآخرین جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لزاتِ اقدس تھی بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام زیادہ دیر تک توانوں علماء کرام دے دتواردے درمیان میں حائل رہنا زیادہ دیر تک پسند نہیں کرتا ایک نہائید عدب نہ گزارش کرانگا کہ میری بات نو بڑے غور نہ سننے پھر اس نو دل چے جگہ دینی ہے پھر رات نو جا کے اپنی چار پائی دے لیڑ کے پھر اس نے غور خوز کرنا ہے تاکہ ایتھ اوندتواردہ مقصد پورا ہو جائے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے اشتہارات میرے عزیزہ نے میرے ذمہ جو عنوان لگائے او ہے عقیدہِ توحید عقیدہ یاد رکھئے عقیدہ ایک عربی لفظی خطیب دی ذمہ داری ہے کہ حالاتِ حاضرہ دیتا ہت بات کرے اور لوگاں دے سمڑے ایسی بات جدے نال او دے ایمان نو تقویت حاصل ہوئے عقیدہ ایک عربی لفظی عقد اکد اکدہ عقیدہ یہ سارے الفاظ جوڑیے ادھا مانا ہے گرا لگویت بارنال کے اندھنی گنڈ لیکن استلائی معنی ادھا ہے کہ انسان دا یقین محکم ہو جائے اور ارادہ کر لے کہ میں اس بات میں اپنے عمل میں چلے ہونے ہیں ادھا نہ عقید ہے دیکھئے اسلام نے اس بات کے انہ زور دیتا ہے عقیدہ نو بنیاد بڑھایا ہے زندگی دے تمام عوالدہ دار و مدار عقیدے دے اور اسلام جس چیز تے فخر کر دا ہے اور یہ فخر کرنا بجا بھی ہے او ہے توحید 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 باب تفہیلتا مستر وحد وحد توحید 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 مستر ہے باب تفہیلتا جدو توحید نے انہوں تال آئی اگے بنیا وحد 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 تے وعد ہی جگہ تے الف آیا تے بنیا آہد قرآن مجید میں احد اللہ تعالی نے اپنے سون دی دباننا کہلوایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کہہ دیو اللہ ایک ہے یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَد اللہ بے نیاز ہے لم يَلِد انہیں کسے نو نہیں جنے آہوں ولم يُولد انہوں کسے نہیں جنے آہوں ولم يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَد او دا کوئی ہمسر نہیں او دی برابری کرنے والا کوئی نہیں وہ ساری کائنات دا خالقِ قَلْ لَهُ اور پوری کائنات دا مالک بیے قَلْ لَهُ جیس چیز تے اسلام فخر کر دے وہ ہے توحید اور توحید واسطے جدا عنوان ہے او ہے لا الہ الا اللہ ہر بچہ ہر بورا لا الہ الا اللہ نو آسانی نہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ انو پڑھ لینا بڑا آسان ہے لیکن سمجھن دی ضرور تھی سمجھنے مکہ والے آہ کیوں نہیں پڑھیا انہوں نے کیا پڑھو اِذَا قِيلَ لَهُمْ دیکھئے انہوں نے اِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الہ الا اللہ يَسْتَقْبِرُونَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ تھی جنہوں کو پڑھ دا ہے اب ایک ہے جہے نماز دا سلام پھر دا ہے سلام علیہ قرآمت اللہ سلام علیہ قرآمت اللہ ایک کو ور یہ واضح اچھی کر دی کیڑی نہیں اللہ اکبری لا الہ اوپرا بندہ دار جاندہ خورکی ور یہ ہونا لا الہ اللہ نو سمجھا کنے جدو انہوں کیا گیا پھر لا الہ پڑھو انہوں کیوں نہیں پڑھیا اُسَمْ ہی دیسا اجبر کے لوگ جو بدو نے بدو بدو لذین یامہ بہتے بدو لا الہ لا الہ کیا گیا لیکنوں نے انکار کیوں کیتے ہیں جدو لا الہ پڑھ لیا اِلَّا جدو لا الہ پڑھ لیا اِلَّا کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ اللہ اے پڑھ لے اُمار سو ساری عمر سوتے لگا ہری دے توحید ہے اصل مقصد ہے ساری زندگی ساری زندگی نماز پڑھو ساری زندگی روزے رکھو ساری زندگی عمرے کرو دہاجی کرو قربانیاں اُٹھا دیا دے ویڑیا دیا دے اگر عقیدہ صحیح نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا عقیدہ نمو درست کرنا ہے جدو لا الہ پڑھ لیا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ ہن پیراں فقیراں دیاں پیراں دے متھے ٹکن ٹکان دے کی مانے ایتھے آتھر کھینے اتھا ہی آتھل اللہ وَسْفَلَوَاتْ وَتْوِئِ بَادْ پڑھ دیونا اتھا ہی آتھا اِنہ تِنہ لفظان تَتْتَرْجْمَةْ مِنْ دَسْوَوَائِ پائنس سور بھیا نام ایتھے انہیں انہیں دے نام ساری عمر کو آئی لیجے تُوپے دوڑے آگئے آئی دے کر لیا میرے سجنوں ساتھی برخورداروں میں مسلک منوایا ہے اور کیا ہے کہ میرا مسلک عرش تو رب نے محمد دے دل دے ناظر فرمایا ہے کسے مہاں دے پتر جرت ہے کوئی اصنا اشارہ بھی کر سکے جنہوں کاروالے جاگ دے ہونے ہوتے چور نہیں لگ دا چور ہوتے مردہ جنہوں کاروالے ستے ہونے یہ ہونے تین لفظ نے سونڈا ہے میں تاج کیوں نہیں آیا اتاہیاتو لِللہِ وَسْوَلَوَاتْ وَتَّيِّبَاتْ یہ اون میں اگر دے جنہوں آیا کرنا ہے تو انہوں سب کے دیا کرنا ہے اتاہیاتو قولی عبادت اتاہیاتو لِللہِ وَسْوَلَوَاتْ فِيْلِي عبادت بِلْعَوْا لَوْا لَا شْرِيْكَ لَهُوُ وَبِدَالِ قَوْمِرْتُو وَعَنَا عَوَلُ الْمُشْرِبِينَ اے عقید ہے جدو اتاہیاتو لِلَّا کے آ جدو اتاہیاتو لِلَّا کے آ پوجہ گیر دی کرنا دا حق ناریہ کیوں مہینی دین دیا یہ تو لورو جاندے ہیں سیرتے پار چکے ہیں لور کی لین وہ دیکھو سرانے بیٹھے کھلوتے بزرگاہ بڑی دوروں آئے بڑے اکھیوں کے آئے کرایا بھی کہکو لے کے آئے بزرگاہ میں بھی آئے میری کاردی بھی آئیے تے ایک مونڈا دیشہ کیوں تم مونڈی آدی جنسی ملدور کرائی میں نے دس قدس ہوچا جائے لور ایتھو لور جا رہے ہیں لور دی پارٹی پرلے پاسے اور پاک پتن شریف جا رہے ہیں لور چھاٹ کیوں تے جا رہے ہیں اور پاک پتن جا رہے ہیں حالہ ہوتے بیشتی دروازہ ہے پاک پتن بیشتی دروازہ ہے اور درویشوں میرے لگے تھے کیوں نہیں تو انہوں کیوں شرم ہو دیئے ہیں وہ تھے بیشتی دروازہ سنے آنا اللہ دی قسمے میں خود گیا ہوں تھے بیشتی دروازہ نہیں میں لگیا پھر میں ویہز یہاں پہ کتن ہوں دی بارتے ہیں تو نکل دے کتن ہوں دی ایتھو دی آ رہے ہیں اور ایتھو دی نکل دے ہیں اور دو آپ آسے دے ڈانگا نے پرس نے پڑھی یہاں یعنی بیشت لگاڑا لگیا ڈانگ پہنڈی تو با حالا یہ تو بیشت میں جانے ہیں وسیق اللہ دی نتکو ربہم الالجنہ دل مرا حتی اذا جاؤہا خطہت ابوابہا مقال لہم خدن دوہا سلام علیکم سلام علیکم تبتم فضغلوہا خالدی استقبالی اٹیم کھلوتی ہے لیکن یہ تھے سجے کھبے پریس ڈانگا پھڑی جائے بیشت لگاڑ لے ایتھو دیانو ہے ایتھو دروازہ ہے کسے بندے انو کو گلتی لگے کوئی بندہ پلے کھیج رہے اوہ میری گالی یاد رکھو میں ساری زندگی کچھیاں گھولیاں نال نہیں کھیٹیا میری گالی یاد رکھو بھئی سویرے وے سویرے کل پرسوں چہوتھ جدہ دیل کرے نال چلے گڑی جو خود بٹھا مانگا گڑی جو بٹھا کے نال ہوتے لے جاما اور اکھا نال بخاما یہ فرق آوے تو کہنا تیرے اصلے جو فرق ہے اور میں دے والدی کھل لاشدی اوہ تھیل جا کے بخاما پر کی بند لیا ہے ہاں زبانی زبانی نہیں میں دور تک پہنچا ایدر انو اینو مڑے اوہ تھی کپیہ ہے جنہیں اتھے اورتاں روٹی بھیل دیا میں پوچھا یہ کی یہ انہاں کہا یہ کاٹ دی روٹی یہ کاٹ دی یعنی لکڑ دی روٹی میں یہ کھا دے واسطے ہیں اے انو بابا فرید جک مارتا ہے جو تو پوکھ لگ دی جک مارتا ہے تے بارہ سار روٹی نہیں کھا دی انہیں عمر لگا ہری جے ساری کس واسطے ہیں یاد رکھو رب کریم نے فرمایا مَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّا وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثریت ہونا لوکہ دی ایمان لے آ کے پھر مشرق سب کچھ کر کے پھر مشرق اپنے آپ نے سوچنا ہے کیوں نہیں شرق تباہی بربادی کر دے شرق لوکہ دی مَت مار شرد ہے ہوش و ہواس کن بھو جانے رہے دیکھو اس واسدے کیا زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تُو نے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری گیا ہے زمین کیا آسمہ تیری غیرت پر ہوتا ہے غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا توحید لائلہ پڑھنا لائلہ پڑھ کے تے پھر شرق کریں لا دی تروار نے ہر شین انہوں نے اس دو نابود کر دیتا ہے جدو لائلہ پڑھ لے بس ہون دوسرے پاسے نگاہ نہیں اٹھنی دیکھئے پڑھے لائلہ لائلہ ساری دنیا بھی ایک پاس سے ہو جائے وہ دیکھ فرق نہیں آسکتا پر انہوں سمجھ رہے ہیں اگر زبان سے کہہ بھی دیا لائلہ اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے پھر کہ کیا لا الہ پندے بعد ذہن صاف ہو گیا اور سوال کیتا گیا میرے نبی انا کنوں کل من الارض ومن فیہ ان کن تم دالمون سیکولون للہ کل افلا تذکرون یہ تھے کئی کول کٹھے کیتے ہیں کول بار بار کول ہونا ہے کل من الارض ومن فیہ زمین کی دیئے کل من الارض ومن فیہ زمین وچ جو کچھ اوکد ہے ملک اللہ دی کل من الارض ومن فیہ ان کن تم دالمون سیکولون للہ کہن گے سب کو جلدہ دے پھر کہو کل افلا تذکرون یہ تھے کول لینہ نے صرف روٹی واسطے رکھیا ہے یہ کل لے کالا یکولو جو کول یہ تھے نو دو نکتے ہوں کل کل مولوی دی مت ماری ہے بے گفتی جناب دینا کھانوارا کل او ہے اکلا یا کل چھوٹا کاف اکلا یا کل کل پکھا یہ ہے کالا یکولو کل کیا ہے جیڑے دو نکتی ہے کاف نو تو ایک کاف چھوٹے نو سمجھ نہیں ساکتا وہ مولوی علو ہے ان میں مولوی کے میں کہا ہوں کیوں جی کول اے ہن سامنے روٹی بھئی ہے سامنے روٹی رکھی ہے انہیں ہے جی پڑھو بسم اللہ کھاؤ انہیں ختم ختم یہ روٹی بھئی ہے وہ حقیدہ کیا ختم یہ کنے دس ہے کیوں ہے سامنے روٹی رکھی ہے جہاں تکار کے دے اے دا نا ختم کنے کی ہے اے دسو کنے کی ہے کوئی جمعہ مولوی نے نمائیا یا بارہ مینے دے یا کوئی منہ دسو یہ دا نا ختم کینے رکھی ہے انہوں ختم آن دے کہیں دے ہو کہ انہوں گنگیوں بورشیٹ ہو آن دے نا ختم اے سامنے روٹی رکھی ہے نہیں ختم روح زمین دی کسے ڈکشنری جاؤں کسے لغت جاؤں کسے حدیث جاؤں کسے تفسیر جاؤں اے آسمان دی چھاتے دے تھلے پوری دنیا دیا ڈکشنری یا بھولا منہ ختم دا لفظ مانا ہے دا پڑھنا بخوا دیا تھلے آجائے زمین اوپر ٹور جائے ختم دا مانا پڑنا ہے ہی نہیں یہ لوگ کی میں رائے راستے آجندے نے پھر سامنے رکھی ہے کھانا اوہ دا نا اے ختم پھر اثر نہ کرنے کی پڑھ گی ٹھے ہو پھر بین دینے ادھر بھئی کیسا کیتا ہے کیسا ٹھو سے کیتا ہے ہائے میرے یہ ہوئی ہے میں بھی کہنا پھر ختم کے میں کیا ہے قرآن میں جیدی آئیتا تھے یہاں پر لفظیں ختم کی دیتے ہیں ختم دا مانا تھی ختم دا مانا تھی پڑھنے آیا ہے ختم اللہ لا قلوبهم وعلا سمیہم وعلا عبسوارهم غشاوا ولہم عذاب عظیم جنہ اکھان دے ختم آیا اکھان گئی ہیں جنہ کنہ دے ختم کن گئے جنہ دلہ دے ختم وہ دل گئے مگر گئی رہا ختم اللہ لا قلوبهم وعلا سمیہم وعلا عبسوارهم غشاوا جنہ دے دل موران جڑیاں ختمہ دے مور لگتے جنہ دے دل موران جڑیاں اے عدلی کہہ رہے لاؤں کسنا کون اہدایت کرے انانو جو رد ہوئے درگاں کل میرے نبی کہہ دیو لمن الارض و من فیہا ان کنتم دالمون زمین اور جو کچھ زمین وجہ ہیں یہ کدھ ہے سیكونون للہ سب کو جلد ہے پھر تسی کو کل افلا تذکرون پھر سمجھے نہیں اگے کل مر رب السماوات سبے و رب العرش العظیم سات اسمان تی ستیز مینہ کی دیا نے کہن گے سیكونون اللہ سب کو جلد ہے تی پھر کل کوئی ننو کل افلا تتکرون پھر در نہیں ہوں دا پھر کیا کل من بیدی منکو تو کل لے شے من بیدی منکو تو کل لے شے وہو ایو جیرو ولا یو جارو علی کدھے ہاتھ میں بادشاہی آسمانہ زمینہ دی من بیدی ملکو تو کل لے شے وہو ایو جیرو ولا یو جارو علی انکن تم تعلیمون کدھے اتھوٹ ہے آسمانہ زمینہ دی بادشاہی من بیدی ملکو تو کل لے شے خوو ایو جیرو او پناہ دین دے ولا یو جارو علی تے جنہوں او پناہ نہ دے انکنے پناہ نہیں مل دی یہ کہن گے سی اکولول اللہ پھر تُو ہی کل کل انہیں کل کٹھے کر گیا فرمایا کل فَأَنَّا تُسْحَرُون پھر تُوہرے دے کنے جادو کر دیتا ہے تُوہرے دے جادو ہوگی مات ماری گئی آپ خود مان دے اس بات یہ تُوہرہ دا دل تسلیم کر دا ہے پھر ایدہ اُلڑ کیوں کر دے ہو اے زمین و آسمان دا بادشاہ تبارک اللہ بیده الملک وَهُو عَلَى کُلِ شَيْن قدیم آسمانا زمینہ دی بادشاہی صرف اللہ دی ہے یا ایوہ الناس ساری دنیا دے لوگ اَنْتُمُ الْفُقَرَاؤُوا اِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَنِيُّ الْخَمِيرُ تُوہرے دے سارے فقیر ہو کہ میں گنیاں کیوں نہیں کسے دنوں استثناء دا ہے پھر فلام بندہ اختیار رکھ دا ہے فلام بندے دنوں اے اختیار دیتا کیا ہے ناں ساری دی ساری دنیا اُوہرے دروازے دی محتاج ہے آپ سر زمین تے رکھے تکی فرماؤں دے اللہم اَلْعَلْبَائِسُ الْفَقِیرُ مُسْتَقِیسُ الْمُسْتَجِیرُ میرے اللہ میں تیرے دروازے تے خستہ حال فقیر فریاد لے کے آیا فریادیاں دی فریاد سنوالے محمد دی فریاد سنوالے ان سب تو آلہ سب تو بالا ہستی رب دی ہے اس واسطے میرے دوست یہ عقیدے دی بات ہے عقیدے میں جو فرق نہ آ جائے نمازہ پڑھ کے رو دے رہ کے حج کر کے قربانیاں دے کے سب کچھ کر کے پھر بھی یہ تیرا عقیدہ درست نہیں ہیا کہ تیری زندگی ضائع ہو گئی میرے دوست یاد رکھو یہ تھے کی فرمایا سی میرے نبی تاکہ پلے کھانے کا جائے لو کاندھا پھر کیا کل کل یا یحنہ آکل انہی لا املک لکم ذرم ودا رشدہ کہو میرے نبی کل انہی لا املک لکم ذرم ودا رشدہ میں تو اڑے نفع نقصان دا مالک نہیں کدھے کلو کلویا جا رہا ہے بولو کدھے کلو رسول کلو یہ تھے یہ یارویدہ ختم نہ دیتا پیر بیمار کر دے گا یہ تھے ویچھ حصہ رکھے ہیں اے کونی جیدہ مقام سب تو بلندوں پہلا ہے جیدہ ساری کائنات تو اللہ تیف ہے لیکن او نہ نور جبان نہ کلویا جا رہا ہے کل انہی لا املک لکم ذرم ودا رشدہ میں تو اڑے نفع نقصان دا مالک نہیں پھر کیا اپنے دا پھر دری جگہ لا املک لنفسی نفع ملا ذرہ اللہ اللہ ماشاء اللہ تاکہ دین صاف ہو جانا میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں انہی کسی نے اختیار دیتا گیا نالا ہے تکبیر اللہ نالا ہے تکبیر اللہ عبد مولانا عبداللہ نصار صاحب اللہ نالا ہے تکبیر اللہ عبد مولانا قاری بنیابی نابو صاحب اللہ انہی دیکھئے ایترہ چاہتی باروں ساری کائنات دا مالک صرف اللہ اور ساری دی ساری کائنات او دی محتاج ساری کائنات دا فریاد رس صرف اللہ اور اے ہے عقیدہ عقیدہ بنیاد ہے اے دے ہوتے ساری عمارت استوار ہونی ہے دین دی ساری عمارت عقیدہ تو استوار ہونی ہے اگر عقیدہ جو فرق آیا ساری دی ساری عبادت ضائع ہوکے رہ جائے گی لیس البران تولو وجوہکم کے بل المشرق والمغرب ولیکن البررہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبی وَعَاتَ الْمَالَ لَا لَا حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَ وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِيرُ وَبْنَسَبِيْهِ وَسَائِلِيْنَمَ فِي الْرِقَامَ انہیں عمال تو بعد ہنواری آئی نماز دی وَعَقَامَ السَّلَا تَا کیوں بھی کاری صاحب اس رائے تھے وَعَقَامَ السَّلَا تَا اس سارے کام کر کے پہلے نمبر نہیں نماز دا نماز پہلو نہیں لَسَ الْبِرْعَانْتُ وَالْوَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مُوْ لَئِنْ دے کرو مُوْ جَرْد دے کرو نیکی نہیں لیکن نیکی کتھ ہے ای تو جھو روڑی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرْرَا مَنْ آمَنَ بِاللَّا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقِدِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينِ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَادَ وَالْمُوفُونَ بِعَادِينَ اِذَا آَحَدُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَ آئِي وَالزَّرَّائِ وَحِنَ الْبَاسِ اُلَائِقَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالْاَيقَهُمُ الْمُتَّقُوا اور میرے وزیدوں عقیدے دی درستگی کر لو پنیاں نمازات آیاں نہ ہو جانا ورد وزیفے قربانیاں صدق خرات حاج جمرے سب کچھ ضائع ہو جانگے عقیدے وچ فرق نہ آ جائے یہ دست ہو اولاد کون دن دا ہے تیجرے بزرگ نے جنہ دی ڈیوٹی ہے بزرگاں دی ڈیوٹی لگی ہے اولاد او دیکھ کب دیلے چھے یحب علمی شاہ و اناسا و یحب علمی شاہ و ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجال علمی شاہ و اقیمہ انہو علیم قدیل یحب علمی شاہ و اناسا جنہو چاہمہ لڑکیاں دیا لڑکیاں تو مرد بدہ ہے لڑکیاں دو ادھر بکھو نا میرے حال مرد لڑکیاں تو بدہ ہے حالاں جیڑی نور آ رہی ہیں پہلے ہو پہ لڑکی پہ کی کہتے ہیں کاروالے پہ چنگا مرد بدہ ہے بہو دیتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں رب قریب نے پتا ہے بڑے بڑے بدو لوگ نے بدو لڑینا یا مکون یہ تھے مرد بدہ لڑکی تو ابتدا ہوئے لڑکی تو یا بولے میں یہ شاہو ایناسا اگیو یا بولے میں یہ شاہو ذکور جنو چاما لڑکیاں دے ماں جنو چاما لڑکے دیاں او یزبیلہم زکرانا میں ایناسا جنو چاما لڑکیاں دے لڑکے دیاں تے جنو چاما کچھ بھی نہ دیاں یہ کہتے پیر فکی دے کب دے جندا تے سانو کی نیڑے لگن دے نا ہی نا 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 لیکن او دے دین وڑا ہو دے کون پھر دروازہ نہیں چھڑیا گئی تے بند کال پہنے دینا منگی دو چار دن دعا اس بعد ختم دو تین میں میں ایک دن ایک پہنے کیا میں بڑی دعا کرتا تھا ہونا کہیں تھے بڑا دور لا گئے کیا کہاں کبھی نہیں بڑھنے گا میں ٹھیک لیکن یہ تھے او دو اللہ وان تم موکنون بالعجابہ ایسرا کرنے یہ دعا زدے پہ جانے ہیں مناغ اچھڑنے ہیں مناغ اچھڑنے ہیں او دو اللہ او دو اللہ وان تم موکنون بیلی جابہ کہاں جی جدوں منگے بار 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 تکے تیرے بغیر کوئی نہیں تکے تیرے بغیر کوئی نہیں تکے تیرے بغیر کوئی نہیں اور لوگاں دسیا منگڑوالا منگ دائے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسی یا اللہ یا اللہ ایک لڑکا منوی دیشن کر دے رہے دعا کر دے رہے کر دے رہے کر دے رہے جوانی دا دور گیا دیکھو ایتھوں تکے دوسری آنے دور جلدی نہ کم بڑھ جائے نا والجرسنہ سارے سفید ہو گئے ہیں دعا جو بھی انڈ رہی ہے لیکن دعا دے الفاظ بدل لیں پہلے زی رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسی ہون الفاظ دینے کافہا یا این سوات ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکری یا اللہ میں لے گی شڑنے لینے کیوں جی کو کر دے سنا مانگ دے رہے مانگ دے رہے کنی عمر ہو گئی ایک سو بی سال ایک سو بی سال اندازہ کرو ایک سو بی سال تک دعا کر دے رہنے جدو دین لگا ہے یہ نہ سمجھو پی ایس ٹیم نا یہ رابطہ رکھنا ہے تاں بدستور عقید جو فرق نہ آ جائے رشول اللہ رب دے سامنے کہ سندازنا دعا کر دینے از تستغیزونا از تستغیزونا گوست کون ہے گوست کون گوست ہوئے گوست بابا گوست از تستغیزونا ربکم فست جا بلکم اولیم امیدوکم منزلیم دو ہزار دو ہزار ہو رہا کی ہو گیا تین ہزار عجیبی تھوڑے بلا ان تصبرو و تتکو و یا تکو من فور محاضی یمددکم ربکم بے خمسد آلاف من الملائک دے مصومین ایک ہزار پھر بڑھائے تین ہزار پھر ہوئے پانچ ہزار کیوں نہیں دعا گئی کتھے اسمان سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاق سے آتا ہے ڈاکٹر اکبال نے کیا افلاق سے آتا ہے منانوالے مناندے نے روندے پھردے کوئی در جان رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی ایس پاس جا رہے ہیں کوئی در آئے ہیں ویکو ایتھو اللہ دی قسمیں میں بزاتے خود گیا اوچ شریف اوچ سنے آج رب اوچ میں پاک پتن گیا میں سلطان بھو گیا اوچ گیا اوچ شریف اوچے میں ہی کی کر رہے ہیں انہاں کہا یہ تھے پچھوں چوکے نا کرتا لاک مگروننگا کر کے تے لاک رگڑ دے نتھلے میں کہا کاندھ کاری ہو گئی ہے اے پاس لاک دے رگڑے باج باج کاری ہو گئی پھر زنانیہ دے بندے زنانیاں بندے کرتا چکے ہیں بھے آنو جا رہے ہیں میں آفرین ہے بھئی کیسا ہے اوچ شریف پھر میں سیمن گیا سیمن اور اوچے میں بیکھیا ہے دروازے بالی تجھے اندر ماتی جاتی تے ایک لات دے اوچے پنگڑا پاندھیں جو میں سیل کو کڑ نہیں کھلوندہ اوچے کھلو کے تیرے عشق نچایا کر کے تھییا تھییا کہہ دیں یہ پاکستان جمران ناوید اور کھو ناوی پھر دوب کے مر جاؤ او ماند ہے پھر انہوں منان والے ہون منایا نا آئی سونیا ساری عمر لگا شدیا اور ساری عمر ہی گزار شدیا پر اے ہو جیا اکوری عقیدہ بنا کے بخوا اور میں عرشہ والے ناو اپنا علام منیا مدینے والے ناو مصطفیٰ منیا میں ناو کہے اوپا سے جانتی لوڑی کوئی نہیں میں کیوں جانا ہے اوپا سے جاؤ تو اوپا سے جاؤ میں مطمئنہ میں ناو میں ناو کوئی ضرورت نہیں تنالے تم دور دور ڈونڈنے جاتے ہو کیوں اسے تم دور دور ڈونڈنے جاتے ہو کیوں اسے دیکھو کہیں یہیں رگے جان کے کریں نہ ہو اور جو ہر جگہ ہے اس کے لیے جس جو بھی کیا یا اس کو ڈونڈتا ہے جو ملتا کہیں نہ ہو دعا کریے نا اینجل اے ہاتھنے تھی دعا مو جو نکل لیے مو جو تھی اے دعا دا پروگرام کی تھے بندہ ایدر بکھو اہی تھے اہی تھے دعا بڑھنیے پیاج منگنیے دعا اہی در بکھو سارے توانو قسم لگے جو نہ بکھو ہے اہی تھے دعا ہے ہاتھ چک لینے دعا ہی تھے ہاتھ چک لینے ہونے دعا تانو ہونی ہے ایتھو تانو ایتھو پھر مو جو ہونی ہے پھر مو جو باہر نکلنی ہے پروہ میرے اللہ فرمایا ناہنو اکرابو علے ناہنو اکرابو علے میرے حبل الورید جدوں دعا کرنا ہے آپ پڑھے امانسا سانو تو پہچانے ہی نہیں اوہ جتھو تھی دعا تانو انہی ہے مو جو مگرنو نکلنی ہے جتھو تھی دعا انہی ہے ساڑھا راویچ ڈیرہ ہے اوہ مانگو اکوری منگن منگو اوہ تیریاں ساری ہیں ہاشتہ بوریاں کرتے ہیں مانگو اوہ کہا جی مخایا نا اے سنداز دنال کوئی بندہ کہیں دا جی بس کچھ نہیں مانگو رابطہ قائم کرو رابطہ رابطے مضبوط کر لو مند سوند ہے لیکن منان دی جا جو بے اگلیاں منائے منع کے مخایا پہ ایسے طرح منی دے ایک ہزار پھر نا دو ملیاں تے کنہ بڑیاں تینہ ہزار پھر آیا دو ہزار تے پھر کنیاں پانچہ ہزار اوہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی منتظر نے آہ دیکھا کہ سنداز نا میرے اللہ تیری کتاب ترجمانی کرے استستغیسونا ربکم فاستجاب لکم منی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین ایک بات ہو گئی استقول للمومنین علی یکفیکم من یمدکم ربکم بے سلح ست آلاف من الملائکت ملائکت مندلین بلعائن تشبیروا تتکو ویاتوکم من فور محاضا یمتلکم ربکم بے خمس ست آلاف من الملائکت مصفیمین پھر کیا اد یوہی ربکا اد یوہی ربکا قیل الملائکت انیم آکم یہ در کیا شک ہے کہ رسول دی شان سب تو بلندو پالا ہے کیا ہو بھئی رسول دا مقام سب تو اچھا دیس اچھا ہے ساری دنیا بھی نامنے پھر بھی رسول دا مقام سب تو اچھا ہے پر توں اچھا کیونے بڑے ہیں ساری عمر کو آجی رہی ہے عقیدہ دیس لا کر عقیدہ درست کر ساری دنیا رسول دی مخالف ہو جائے رسول دا پھر بھی شان سب تو اچھا ہے تو صبح تو شام تک جو دبان نہ کہہ سکر پھر بھی رسول دا مقام اچھا ہے پر سوڑے ہیں ساری عمر گزار شدی ہے مولوی تبکن میں کہنا ذرا او سامنے عقیدہ پیس کر اور جدہ نل تیری شان اچھی ہو جائے کلا کے دی پھر کیا اذ یوہی ربوکہ الالملائکت انیماکم یہ نہ سمجھو پھر تو انو کلا کے فریشتے ہو تو میں پیچھے آن نا انیماکم میں بھی تو اٹھے نہ آ رہا انیماکم کیوں میں سمجھے قلام اللہ انیماکم میں بھی تو اٹھے نہ آ رہا فریشتے پھر جائے تیری کیا اذ یوہی ربوکہ الالملائکت انیماکم یہ تیری لے گئے ہو یوہی ربوکہ اندھ نے مو بان لاؤے مو نو کپڑا بان لاؤے پیچھ بار جانا ہے کرونا ہی تروں نہیں بار جانا ہے کرونا ہی تروں نے چھنگے پھلے سیانے بیانے داڑھی آرے مولوی مو نو پٹی بدی مشک دے مارے کپڑا بدہ آیا میرے لئے حرام پاکستان جی کو مانے جمعہ حلال دا میرے لئے مو تے ٹاکی بنا میں پوری ہاں دے نہ دا میں نے کہہ لکی سمجھتا یہ مولوی طبقہ ہے اور نہ کہہ چھے چھے پھوٹا نکلو جاؤ مولوی آئے چھے چھے پھوٹا دے اور نہ کہہ درمیان چھے لکیرہ مار دے اور تیرے جمعہ دے افسوس ہے اور مولوی آنے جی جمعہ دو حلال دیا اے ایتھے ایمان دی پر کھوڑی ہے ایچھے نہیں بے کے یار ہو لے اوے باہ لہتا بے کے اہوے نہیں میں یار پٹیا ایتھو کسے ذریعے نہ فون کر کے درہ پوچھو اور میں جوان نہ لکے ہیں اوے عبداللہ نصار نے منوا کے دسیہ بھی ایسے طرح قرید ہے ہنویں اگل بات دلائل بھی روشنی چھے کچھا پان نا عقیدہ صحیح ہوئے گا ورنہ عمال سارے دس سارے برباد ہو جانگے وے خوشان اس مالک دی اذی اوہی ربوکہ علی الملائکت انیمہ کم فسبت اللذین آمنو سؤل کی سؤل کی فی قلوب اللذین سؤل کی فی قلوب اللذین کیوں ہے روبا فضربو فضربو رشید ہے فضربو فوق اللہ فضربو فضربو فضرِ بوفو کلا ناک فضرِ بوفو کلا ناک فضرِ بوفو کلا ناک فرمایا اِنہ کلو تلوار کھونی نہیں اُو تو آڈر آرہا ہے فرمایا ملائکہ انو پہ جا کے حکم دے دیو اُو جیڈی مخالف تلوار آچے پڑی اُو تلوار نہیں کھونی اُو گوٹی لاتے اُو تلوار پھٹن جو کہنا رہے کی خیال ہے اُو راب کیسے ٹوڑ گیا ہے اُو ہے ہون بھی آؤ ٹوٹا ہے رابطہ بحال کرو لیکن یاد رکھو ہر شاہر ساہم دیو فرمایا بات ہون دی رہی کنہ چرکندرے ہیں دعا قدو قبول ہوئی ایک سو بی سال ایک سو بی سال تا بابا ہوئی تیمانگے مڈا بابا بڑا ہوئی پر اینا ضرور کیتا ہے اُنہا بھی بکھ رہے ہیں اوکے ہیں پہ کوئی کہے پہ اپنی عمر دے بیکھو کاف ہایا این سوال ذکر و رحمت رب کا افدہو ذکریہ اذن آدھا اذن آدھا ربہ ندان خفیہ کالا رب بینی یہ تے جل نہیں تے نا سی یہ کتے پہ پھرنا ہے کدھر جاننا ہے چارج پھرے کھجر قراب ہوگے اووے کوئی ایل دیس دا مسلک کو میرے سونے میرے ساتھی دوست دا میرے مسلک وال چاہتی مار اصلا پوجہ واسطے پوجر لیگ کوئی لا امنی ہے اطاعت واسطے کوئی محمد مصطفیٰ امنی ہے یہ ٹولی آئی در جا رہی ہے یہ در جانی ہے کھجر قراب ہوگے کتے گیا جی میلے گیا جی اورسی گیا اورس اورس دا مانا شادی اورس اورس مانا شادی شادی کدھی جڑا قبر جل ماں پہ آئے یہ تے جوندے جاگ دے روندے پھر دے نے جڑا قبر جل ماں پہ آئے میں کہی تھے کہ جیدی بزرگ دی شادی ہے منویں ناڑ لے جاؤ تے وہ بزرگ دے کوئی میں ملنا چاہنا تے میں اپنی طرف اس بڑھڑی ان کوئی توفہ دے نا جیدی شادی ہونی ہوتے نا حالانکہ اطراز کو کر ساکتا ہے کیوں گو دی شادی جو ہے تے میں توفہ دے آنگا کوئی بہتری سور دے آنگا بلڈی بائی دے لیکن جیدہ اورسے اورسان دنے شادی نا شادی یہ بڑھڑے دی انہیں نکلنا ہے کبرچو انہیں کبرچو نکلنا ہے بڑھڑی ہونا ہے ادھر ہونا ہے بڑھڑا دووے جنہیں بیٹھے تے نکاہ کھانکڑا ہونا ہے میں نے یہ دس ہے شادی جو ہاں اے کتھوں دین لے آئی کوئی دس ہے اے میرے مسئلک دے ابجیکشن لہ سواد تے بھی رہے اے ہیں کتاب اللہ اور اے محمد مصطفیٰ دی حدیث سنتِ رسول اللہ اے بے عیب تے بے نقص اور حدیث بے نقص تے بے عیب یہ تھے ہونا بڑھے اکام جو تو دیدے پہ گئے اگلے دیدے پہ گئے مناہ کے چاہتے ہیں دس گھت کروان دے رہے پھر دس گھتے رہے ہونا کتے گئے سن آئے دروازہ کھول لیا چابی سی چابی لائی دروازہ کھولا ویکھے آس پاسے مریم بیٹھی ہوئی مریم علیہ السلام عیسیٰ دی والدہ مریم انہاں ویکھے آئی در رنگ برنگ دے کھانے پہ ہوئے عجیب وگری جیڑے بے موس میں نے میں نا جیڑے ویندہ نے مولوی یہ ہو جیڑے رنگ برنگ دکھانے تی پھر مو جو لاناں دیکھ دیا یہ انہاں ویکھیا انہاں حیران ہو گئے درے یا مریم انہاں اللہ کے حال آ یہ کتھوں آئے موہدہ اللہ آئی دی ہیں بی بی ہیں بیڑا نوی کہتی صحیح بنائے صحیح بنائے آخو آمین آمین توبہ 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 کتھوں تک پہنچ گئی ہیں بی بی آ آخری درجہ پہنچ گئی ہیں نے توبہ میری ایویون بی بی ہے انہاں اللہ کے حال یہ کتھوں ہیں قَالَدْهُوَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اُن نماز دی نیت کی تھی ایدھر میں بچیا میری گا ایدھر فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَا فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَا فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَا فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقًا بِقَلْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسِیرًا وَنَبِيًّا مِنَسْوَالِهِ آئی جو سوڑے ہیں عقیتہ فرمایا خوشکبری ہے ہی تیروں دیرواز سے آیا عمر ہو گئی ہے ایک سو پیتنی سال تیتنو اسی دیاں گی بیٹا تیوزا نام بھی تنسا نہیں رکھنا ازا نام اسی آسمان تو تجویز کیتا ہے ازا نا یا یا ہوئے گا میرے دوز جیڑے سبوے تھے آگئے وہ خالی نہیں جا سکتے نفع اور نقصان ہو دے کبزے چیک بات اور کر آن رسول اکرم رب کریم نے فرمایا تُسی اپنی دبان نال کہہ دیو اِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ نَفْسًا زَرَّمْ وَلَا نَفْحَ پہلو کیا لا عَمْلِكُ لَنَفْسِ لا عَمْلِكُ لِنِّي لَا عَمْلِكُ زَرَّمْ وَلَا رَشَدَ تو اڑے نفع نقصان دا مالک پھر کیا لا عَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْحَمْ وَلَا زَرَّا اِلَّا مَاشَا اللَّهُ تو اڑا نفع نقصان دے ہیں میں اپنے نفع نقصان دا مالک بھی نہیں کس رہاں ایک رسول اللہ خیبردہ جو کلا فتح ہو گیا ہے خیبردہ کلا فتح انتو بعد یہودی سارے کٹھے ہوگے مشورہ کیتا پیائے ایک پروگرام ترتیب دے ہو رسول اللہ دی کرو دعوت اہلِ کتاب سننا دعوت کرو تو اس دعوت دے بیچے زیر ملا دے ہو اُنہا کھا مقابلے کر کے بکھے لیکن اسی نا کام ہا کامیاب نہیں ہو سکتے کھانا پکاؤ کھانے سے زیر ملا دے ہو جب کھان کے زیر علود کھانا تو کسے تے کیس بھی نہیں ہوئے گا آپ اے زین مڑھایا ہے پھر موقع ملے گا اُنہا سمجھانا دا اُنہا اے سمجھا پھر بغیر کوشش دے نال جو اے مقابلہ ہو رہے ہیں ختم ہو جائے گا آگئے نے زینب نامی عورتیں زینب بی بی اُنہا دے کاروٹی پکیئے اُن لگے رہے کھان ایدھر بیکھو ایک لکمہ موچ پایا ہے ایک اُنہا دیچہ زیر ملے ہے گئے ہار یہود مکار پاویں پر شرارتوں باز نایام دینے کر کے مشورہ دعوت تو نبی والا وقت و وقت موزی چلے جام دینے ساڑے والا حضور دایا جھ کھانا ظاہر شوق دے نال جام دینے زینب نام کر دعوتہ پکیانے نبی پاک منظور فرمان دینے دو لکمیں کھا لینے اِنہا ایک لکمہ مجھ پایا ہے زیر الوسی جب پہلے تو داستیں دے تو کہنا تھی نبی قیب جانتا ہے پر نا او کھا لیا ہے تے جدو دجا لگے نیا جو ٹھان تے جبریل آیا ہے لیکے رب دا نام سرکار عالم لیکے رب دا نام سرکار عالم سجے ہاتھ لکمہ دجا چام دینے اوہ آن جبریل نے روک دیتا ارش والر منع فرمان دینے اور اوہ زیر الود ایک لکمہ رسول اللہ نے کھا دا ہے لیکن ساری زندگیوں نے تکلیف دیتی ہے آخری دم تک سیدہ آئشہ صدیقہ نے فرمارے رہے کہ جڑا اوہ یہودیہ نے کاردی دعوت ایک لکمہ میں انہوں تکلیف بچا رہے ہیں کی دسیہ پہ نفع اور نقصان دا مالک ہو ہے ہر شاہ آسمان تو نازل ہندی ہے ساری کائنات ہو دی محتاج ہے اور ساری دنیا تو بے نیاز ہے اور سارے اوہ دروازے تے مگتے تے سوالی نے اور اور ساری کائنات دیاں ہائی تاں تاں پوریاں کرنے والا ہے ساری دنیا دے مسائل حاج عمرِ صدقِ اخراد قربانیاں کر لو لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں میریوں سجنوں یاد رکھ لو کتنیاں اعباد تاں کنیاں تو تاں نہیں جا سکتیاں پر کیا رب درسول نے کہ ایک بندہ گناہ کردہ کردہ ایک خود تک پہنچے ہیں زمین تو لے کے آسمان دی چھت تک درمیان دا سارا خلا اے سارا درمیان دا فاصلہ گناہ مالل پرے ہیں رب قریب نے فرمایا میں چاہتی ماراں گا اگر انیا گناہ مجھ شرک نہ ہویا میں دونی رحمت نہ باپ کر دیا یہ ہے میرے دوست عقیدہ میں بہت زیادہ دوارڈائیس معاملج ممنونہ اور یہ جڑیا میرے پر خردار نہیں کتے کہنے راشد راشد نہیں راشد ہی ٹھیک ہے جگہ کی کہنا ہے راشد کہہ نہیں وہ دی وجہ ہے وہ میرے چونکہ عزیز نے کہ میں بڑے پیار محبت نہ یعنی اس بات انہوں مان کے دیتے حاضر خدمت ہو یہاں میں اگر تھوڑی بات بھی کر رہا تو بہت زیادہ ہے تو ہموں پتہ ہے کہ میرا ایک بہت بڑا ایتھے دور گزرے ہے اور ہون بھی ایتھے طرح ہے کئی لوگ کے اندھنے میں کہی تھے جامان تو انہوں نے ایک کوئی جملہ بنایا ہے میں کہا خدا دا واسدہ چھٹ دیو جیتھے جامان ہوئی کہتنے ایسی نکی نکی ہوندے ہیں جلو تو ہی تقریر کر دے سو اے ہوئی کہل کہتنے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا راب دی قسم اٹھا کے کہینا میں تو انہوں پنیاز سال دے بات دیکھیا میں کہا پڑا مان سے معاف کر دی آن دے ہون بھی تو ہی ہو جائے ہو اے جملہ لوگ کا اے ساری دی ساری رب دی خاص رحمت ہے کہ پیران تو لے کے سیر تک سیر تو لے کے پیران تک میرے کسے جوڑ چاہ آج تک دی درد نہیں ہویا ہی نہیں اور اے صرف قرآن حدیث دی برکت ہے ورنہ مولوی چنگ پلے نے تیورنا دا کوب نکلے آئے کئی مولوی ایسے نے اور انہوں نے پٹھے دن دیئے میرے پٹھے بھی مضبوط نے اور میرا جسم ہی صحیح اور میری آنکھاں ہی صحیح اور اللہ دے فضل کرم دے نال بلکل اللہ نے منو قرآن حدیث دی دورت نال نواز ہے اگر میں ایتھوں لہور پیدل جانا چاہاں بغیر سواریتوں تو میں تھکابٹ نہیں ہوئی میں پیدل چال کے لہور بھی جا سکنا اور اس ساری دی ساری برکت دین دیئے میرے پاس نے صرف تُسی دعا کریا کرو میں انشاءاللہ رحمان اپنے رابطیں منوینک ماننے کہ کسے جگہ تے بھی کوئی جائے جتے جائے وہ دی وجہ میرا مسلک سچا تے سچا ہے منو رابط نے عقیدہ سونا تے سترا دیتا ہے میرے عقیدے پہ جو فرق نہیں آسکتا وہ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ حاجت رواہ مانتے ہیں کنہ کو جاندے ہو وہ جنہ تے لکھا مرمیٹی پہی ہوئی ہے وہ تے آپ موتاج نے تیریاں دوامہ دے اس واسطے عقیدے دی درست کی بہت ضروری ہے یہ داری طورت نظر ہم دائے بابیہ ہو جی بات کر دینے پر جتو قریب ہو کے چاہتی مارو یہ سچا تے سچا عقید ہے اللہ اپنے آن دی توفیق دام فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا بزرگ عالم دین سرمایہ اہل حدیث ترجمان مصرک اہل حدیث حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب اللہ باقینا دے سفر آسان فرمائے اللہ باقینا دے سید اندر علم اندر عمل اندر اللہ باقی برکتہ عطا فرمائے اور انہ دا سایہ دیر تا دیر جماعت اللہ قائم فرمائے